اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کو ایک خاگینہ کی ریسپی دوں گی جو کہ ویٹمین اور پروٹین سے بھرپور ہے ایک سے ہی بنے گی اور ناشتے میں آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں کیونکہ اکثر سالن ناشتے میں کبھی کبھی کھانے کو دل نہیں کرتا تو آپ یہ جش بنا کے کھا سکتے ہیں اور بہت مزائے گا آئیے میں آپ کو اس کے انگریڈرنٹس بتاتی ہوں کہ میں اس میں کیا کیا ایٹ کرنا ہے تین بڑے سائز کی جو ہے وہ میں نے ٹوماٹر کٹ کیے ہیں ایک بڑے سائز کی جو ہے وہ میں نے شملہ کٹ کی ہے اور تین بڑے سائز کی آلو اور ایک پاؤ جو ہے وہ میں نے بند ہو بھی لی ہے اس کے علاوہ میں نے تین بڑے سائز کی جو ہیں وہ پیاز کٹ کیے ہیں اور چھے سے ساتھ ہری مرچوں کو کٹ کیا ہے اور ایک بڑے سائز کی جو ہے وہ میں نے گاجر کٹ کی ہے اب میں لہسن اور ادھر کا پیس بھی میں نے ایک سائٹ پہ رکھ لیا یہ اس کے اندر ایڈ ہوگا اب پرائی پین میں اوائل جال رہی ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اب آدھر چائے کا چمچ کلونجی اور ایک چائے کا چمچ جو ہے زیرا اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی اس کو اچھے سے تھوڑا پھون لیں گے جب یہ براون ہو جائے گا تو اس کے اندر میں لہسن ادھر کا پیس ڈال رہی ہیں اس کو بھی اچھے سے براون کیا ہے میں نے یہ دیکھیں اب اس کے بار پیاز اور ٹاماتر یہ دونوں چیزوں کو ڈال کے مکس کروں گے اچھے سے اب میں جو سپائسیں اس میں ڈالنے لگی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں ایک چائے کا چمچ نمک ہے ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ حلدی ہے ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے ایک چائے کا چمچ سوکا دنیا اور ایک چائے کا چمچ کالی مرچ یہ تمام چیزیں ہم اس کے اندرہ آٹ کر دوں گی اپنے ریکوارمنٹ کے مطابق آپ سپائسز لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اب باقی گاجر بھی میں نے اس میں پہلے آٹ کر دیا کیونکہ گاجر گلے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس لئے گاجر کو پہلے میں نے ڈال دیا تھوڑا سا اور یہ دیکھیں اس میں میں نے چھے آگ لی ہیں اپنے ریکوارمنٹ کے مطابق آپ لوگ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں یہ دیکھیں گاجر اچھے طریقے سے تھوڑا دل چکی اب باقی تمام جو چیزیں میں نے کارٹی تھی وہ میں ساری اس کے اندرہ آٹ کر دوں گی ہیٹ اٹ آٹائم یہ دیکھیں اب اس کو اچھے سے ملاؤں گی کور کر دیا تھوڑی دیر میں نے اب اس کا کور ہٹا کر دیکھیں میں نے یہ پک رہا ہے اب اس کو اچھے سے اس کی میں لیئر لگا رہی ہوں تاکہ یہ بیٹھ جائیں چاہے اگ میں نے نکال لیا ہے باؤل میں اب باری باری میں اگ اس کے اوپر ڈالوں گی آپ اپنے سٹائل سے ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اگ سارے ڈالنے کے بعد آنچ بلکل ہلکی کر دینے اور ان کو پکنے دینا اچھے طریقے سے بہت پیارا اس کا لک آتا ہے یہ دیکھیں میں نے گرین چلی سپرٹ کر دیا اس کے اوپر اور لیمون لیا ہے اب میں نے ہاف لیمون ہی بہت ہے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق لیں آپ لوگ یہ دیکھیں لیمون چھوڑک دیا آپ کوریانڈر لیا ہے وہ بھی اس کے اوپر میں ڈال دوں گی آگ بلکل ہلکی رکھنی اور اس پر اس کو پکاتے رہنا ہے دیکھیں ڈھگ دیا میں نے تھوڑی دیر یہ دیکھیں اور یہ پک چکا ہے اس کے اوپر میں نے کالی میرچ سپریٹ کر دیا اور یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ پک چکا ہے اب یہ دیکھیں میں اس کو کٹ کر رہی آپ اپنی مرضی سے کٹ کریں چاہے تو پورا نکال لیں چاہے پیسز میں کر لیں یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے جس طرح مرضی ڈیش آؤٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ ٹیسٹ جس کا بہت مزیدار بنے گا یہ دیکھیں میں نے آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بتایا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں ضرور بنائیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں کیسی لگ رہی ہے اور کیا مزید آپ لوگ چینجنگز چاہتے ہیں اور پلیز مجھے ضرور بتائیں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں اور کیا چینجنگ آپ لوگ اور چاہتے ہیں وہ بھی مجھے ضرور بتائیے تھانکیو سو مچ